پیارے دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتائیں گے جس کو سن کر آپ بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوں گے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک بہت بڑے مولانا صاحب کی قبر سے ایک لڑکی باہر نکلی دوستو یہ کیسے ممکن اور ایسا کیوں ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی بتائیں گے جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے جس قوم کی مشابیت اختیار کی یعنی جس نے جس قوم کے طور طریقوں کو پسند کیا وہ انہی میں سے ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ مکہ میں ایک مولانا صاحب کا انتقال ہو گیا انہیں مسلمانوں کے ایک قبرستان میں دفن کر دیا گیا ان کی موت کے کچھ سالوں بعد ایک اور شخص کا انتقال ہوا اب کیونکہ عرب لوگوں کا یہ دستور ہے کہ جب کوئی قبر پرانی ہو جائے تو اس قبر میں پرانے مردے کی جگہ نئے مردے کو دفن کر دیتے ہیں اور اس طرح سے کئی کئی مردے ایک قبر میں دفن ہوتے ہیں لہٰذا اس شخص کو دفن کرنے کے لیے مولانا صاحب کی قبر کھولی گئی تاکہ نئے مردے کو اس قبر میں دفن کر دیا جائے لیکن دوستو قبر کھولتے ہی ایک عجیب و غریب منظر سامنے تھا کیونکہ قبر میں مولانا صاحب کی لاش کے بجائے ایک نہایتی حسین اور خوبصورت لڑکی کی میت تھی اور وہ لڑکی کسی یوروپین ملک جیسے امریکہ فرانس بغیرہ کی معلوم ہوتی تھی سب لوگ بڑے حیران ہوئے اور کچھ ہی دیر میں یہ خبر پورے علاقے میں فیل گئی کہ فلا مولانا صاحب کی قبر میں ان کی میت کی جگہ ایک خوبصورت لڑکی کی لاش ہے لوگ دور دور سے یہ منظر دیکھنے کے لیے آنے لگے دوستو کیا بجا تھی کہ مولانا صاحب کی قبر میں اس لڑکی کی لاش نکلی آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے جیسا کہ آپ میرے ہاتھ میں یہ اکسیرے حیات دیکھ رہے ہیں یہ ایک پلیٹ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بہت اچھی طرح سے لکھائی کی گئی ہے جادو ٹونے اور بیماری کے لیے بہت فائدے مند ہے اس میں کھانا کھانے سے انشاءاللہ جادو ٹونہ ختم ہو جائے گا بندش ختم ہو جائے گی بیماریاں دور ہو جائیں گی یہ بہت ہی پاورفل ہے اگر آپ اسے لینا چاہتے ہیں تو اس کو ہم آپ کے گھر تک پہنچوا دیں گے دوسرا ہمارے پاس یہ کاسا ہے نظر اتاننے کے لیے جادو ٹونہ کاٹنے کے لیے بیماریاں دور کرنے کے لیے آپ اس میں پانی پی لیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا چہرے کو خوبصورت کرنے کے لیے اس کا پانی چہرے پر لگائیں انشاءاللہ گیارہ دن میں فرق دیکھ جائے گا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ہیں جادو ٹونے بندش وغیرہ کے لیے گھر میں لگانے والا یہ نقش ہے اور یہ تحفہ نوری ہے جس کو آپ نے اپنے پاس میں رکھنا ہے اس میں دونوں طرف سے لکھائی کی گئی ہے یہ بھی بہت پاورفل ہے یہ پورا سیٹ گیارہ سو روپے کا ہے اگر آپ اسے لینا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کے گھر تک پہنچوا دیا جائے گا یہ پیسے آپ کو اس وقت دینے ہوں گے جب آپ کا سامان آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا اس سے پہلے آپ کو کچھ بھی نہیں دینا ہے سامان بہت کم بچا ہے تو جلدی فون کریں اور گھر بیٹھے سامان مگائیں تو آئیے آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دوستو جب یہ خبر فیلنے لگی کہ مولانا صاحب کی قبر سے ایک لڑکی نکلی ہے تو آس پاس کے لوگ وہاں جمع ہونے لگے اتفاق سے وہاں فرانس کا ایک مسلمان بھی آیا ہوا تھا جو حج کے ارادے سے مکہ آیا ہوا تھا اس نے جب اس لڑکی کی صورت دیکھی تو کہا کہ میں اس لڑکی کو جانتا ہوں یہ فرانس کی رہنے والی ہے اس کا پورا گھر عیسائی ہے لیکن یہ لڑکی خوفیہ طور پر چپکے سے مسلمان ہو گئی تھی اور اس نے مجھ سے بھی اسلام کی کچھ کتابیں پڑی ہیں پھر کچھ دن کے بعد یہ لڑکی بیمار ہو کر مر گئی تو اس کے گھر والوں نے اسے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا اور اب عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس کی قبر مکہ پہنچ گئی ہے لوگوں نے کہا کہ لڑکی کی میت یہاں ہونے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ لڑکی نیک تھی مسلمان تھی لیکن پھر عالم صاحب کی میت کہاں گئی ان کی لاش کہاں گئی کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب کی لاش اس لڑکی کی قبر میں چلی گئی ہو جو فرانس میں دفن ہوئی تھی تو جو فرانس کا مسلمان تھا وہ کہنی لگا کہ میں کچھ دنوں میں حج سے فاری ہو کر اپنے دیش جا رہا ہوں میں اس لڑکی کے گھر والوں سے مل کر اس کی قبر کشائی کر کے دیکھوں گا کہ آخر کیا معاملہ ہے یعنی اس لڑکی کی قبر کھول کر دیکھوں گا کہ اندر کیا معاملہ ہے لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اور ان لوگوں نے ایک آدمی کو اس کے ساتھ بھیج دیا اس آدمی نے اپنے ملک میں جا کر لڑکی کے گھر والوں کو سارا معاملہ بتایا تو لڑکی کے گھر والے بہت حیران ہوئے چنانچہ انہوں نے لڑکی کی قبر کھولی تو لڑکی کی تابوت میں ان مولانا صاحب کی میت تھی جو مکہ میں دفن ہوئے تھے وہ لوگ بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوئے کہ آخر یہ کیا ماجرہ ہے جب یہ خبر مکہ پہنچی کہ ان عالم صاحب کی لاش عیسائیوں کے قبرستان میں ہے تو سب کو بہت حیرانی ہوئی کہ لڑکی کا مکہ میں ہونا تو اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی مسلمان تھی اور نیک تھی لیکن مولانا صاحب سے ایسا کونسا گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے انہیں عیسائیوں کے قبرستان میں پہنچا دیا گیا چنانچہ ان کی بی بی سے پوچھا گیا کہ تمہارے شوہر میں ایسی کونسی بات تھی جو اس کے ساتھ یہ سارا معاملہ پیش آیا تو ان کی بی بی نے بتایا کہ میرا شوہر تو بڑا نیک نمازی پریزگار انسان تھا تہاجد گزار تھا اور قرآن پاک بھی پڑتا تھا لوگوں نے کہا کہ سوچ کر بتاؤ آخر کونسی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا سب کچھ ہو گیا بی بی نے گوھر کر کے کہا کہ ان کی ایک بات مجھے ہمیشہ کھٹکتی تھی کہ جب بھی ان پر گسل جنابت باجب ہوتا تھا تو وہ نہانے سے پہلے یہ کہتے تھے کہ عیسائیوں کے مذہب میں یہ بات بہت اچھی ہے کہ ان پر گسل باجب نہیں ہے اور ہمیں تو سردی ہو یا گرمی سبھی وقت نہانا پڑتا ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے انہیں انہی کے درمیان پہنچا دیا ہو جن کے طور طریقے کو وہ پسند کیا کرتے تھے اور اسلامی طریقہ انہیں اچھا نہیں لگتا تھا دوستو ہو سکتا ہے کہ لوگ اس واقعے سے اتفاق نہ کریں لیکن ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کون انکار کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جس قوم سے محبت کرتا ہے اور اسی کے ساتھ محشور ہوگا لہٰذا میرے عزید دوستو ہمیں کچھ بھی بولتے وقت اپنے الفاظ پر مکمل کنٹرول رکھنا چاہیے حضرت علیہ فرماتے ہیں کہ بولنے سے پہلے الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں لیکن بولنے کے بعد انسان الفاظ کا غلام بن جاتا ہے حضرت علیہ فرماتے ہیں کہ موہ ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالہ جب زبان کھلتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان لوہے کی ہے یا سونے کی دوستو ہو سکتا ہے کہ ہمارا غیر ذمہ دارانہ طریقے سے بولا ہوا ایک لفظ ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ